دیکھا تو بابا اندر بیٹھے ہوئے بڑا ایران ہوا دکشن عبدالل مجیل ٹھیک ہے لونتک اسائل ہم کے اندر بڑا عرصہ ہو رہا ہے اس سے معلوم ہے کہ بندوں کی قفیت کیا ہوتی ہے اس نے برین کے اوپر کوئی ڈاکٹری ڈگری لی ہے اس نے لگا نہیں یار بات کچھ ہو رہا ہے اب وہ خود واج کرنے لگا ایک دن کیا ہو کہ لونتک اسائل ہم کے اندر سے ایک پاغل بھاگیا ذینی مریض بھاگیا ہاتھ ممبھول گیا وہ دوڑا دوڑا بابا کے پاس گیا جاکہ بابا سے کہنے لگا بابا ایک ذینی مریض چلا گیا ہے تو میں تو گیا کام سے کچھ کیجئے فرما لگے تو جا چلا جا تو کمرے میں بیٹھ وہ خود ہی تیرے گیٹ پہ آ جائے گا ڈاکٹر عبدالمجید جا کے کمرے میں بیٹھ کے حافظ میں بیٹھ کے حافظ میں جب بیٹھ کے اب دیکھتے کیا ہیں کہ رات گزری صبح کے ٹیم وہی جو ذہنی مریض بھاگ کر گیا تھا لونٹک اسائلم کے اندر سے وہ میر گیٹ کے اوپر کھڑا اور چوکی دار اسے پکڑ کے اندر لے آیا اور حافظ میں بیش کیا جی یہ ہے بندہ ڈاکٹر عبدالمجید اسے بوچھتا ہے بھئی تم کہاں گئے تھے کنے سے جلا گیا تھا تو کہنے لگا جی میں جا رہا تھا آپ کے گھر کی طرف گھر کی طرف جا رہا تھا آگے سے بابا تاجو دین مل گئے بابا تاج مجھے کہنے لگے چلو بابا چل وہی تو ابھی مجھے چھوڑ کے گئے ہیں تمہارے گیٹ پر ڈاکٹر عبدالمجید اسی وقت بھاگ آفیس ہے جا کے دیکھا تو وہ تالہ لگا ہوا ہے دروازے کے اوپر وہ اپنے سل میں اور اپنے کمرے کی اندر اندر بیٹھے ہوئے مراقبے میں اب حالت یہ ہو گئی کہ ڈاکٹر عبدالمجید جو ہے وہ آپ کے قدموں میں ہی بیٹھا رہا تھا آپ سے تصوف کی تلین لیتا پوچھتا اسے ملوم ہو گیا کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ڈاکٹر عبدالمجید کی ریٹائرمنٹ کا وقت آگیا وہ چلے گئے اس کے بعد ڈاکٹر کاشی ناثراؤ آگئے ڈاکٹر کاشی ناثراؤ جو ہے یہ کٹر برمن ہندو یہ جب آیا اب ظاہر ہے کہ جب نیا آدمی آتا ہے تو وہ پرانے سے پوچھتا ہے ہاں بھئی کیا حالات ہیں مجھے کیا کرنا ہے کیسے رہنا ہے تو وہ بریفنگ تو دیتے ہیں ڈاکٹر عبدالمجید نے ڈاکٹر کاشی ناثراؤ کو بریفنگ دی بتایا کہ بھائی باقی تو سب جو تم پڑھ کر آئے ہو وہی ہے یہ بابا تاجدین جو ہے ناگ پوری یہ بابا جو ہے یہ ذرا ہٹ کے مسئلہ ہے انہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی ذہن کا مسئلہ ہے یہ اپنی حالت میں ہیں یہ اپنے ایک مقام پر ہیں وہ سمجھا کر یہ چلے گے ڈاکٹر کاشی ناثراؤ لونٹک اسائلم کے جب ہیٹ بنا تو ایک دن رات کے وقت بیٹھا ہوا ہے آفیس کا کوئی کام کر رہا ہے تو کیا دیکھتا کہ ایک دم بابا تاجدین محمد ناگ پوری رحمت اللہ علیہ اس کے سامنے آگر بیٹھے سامنے آگر جب بیٹھے وہ تو حیرہ میں آگیا حیرہ میں آگیا کہ یہ تو اس وقت رات کے ٹائم تو تمام کو چک کیا جاتا ہے چک کرنے کے بعد ان کے کمروں کو ہیں تالہ لگا دیا جاتا ہے وہ اندر بیٹھے ہوتے ہیں تالہ کوئی کھولتا نہیں ہے کسی کو آنے کی پرمیشن نہیں ہوتی بابا تاجدین محمد ناگ پوری رحمت اللہ علیہ کیسے آگے وہ بھی یہ سوچی رہا تھا کہ دیوار سے پلستر جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹا آواز آیہ السلام علیکم دونوں ہاتھ یوں نکلے تو بابا محمد تاجدین ناگ پوری آگے بڑھے اور دونوں ہاتھوں سے یوں آپ نے بھی سلام لیا وہ علیکم السلام ہاتھ غیب ہو گیا آپ اٹھے اٹھ کر آپ کمرے سے نکل گئے کمرے سے نکلے تو ڈاکٹر کاشینات راؤ جو ہے وہ دوڑا جب وہ دوڑا کہ تیزی سے دوڑ کر جب گیا سل میں جا کے دیکھا کمرے میں جہاں آپ کو بند کیا تھا وہاں جا کے دیکھا تو آپ بیٹھے ہوئے مراقبہ کر رہے ہیں دوسروں کی باتیں سننے میں چلو کوئی آدمی کہہ سکتا کہ بھئی تم تو اپنی عقیدت سے ازار کر رہے ہو کہ جب ڈاکٹر کاشینات راؤ نے برمن کڑر برمن نے جب خود دیکھ لیا اب وہ کیسے ہی نکار کرے وہ تو خود ان کی قدموں میں بیٹھے ہیں پوری رات وہاں اس دن وہیں گزر گئی گھر گیا ہی نہیں وہیں رات گزر گئی تو بابا سے کہنے لگا بابا تم کیوں ایسا رہتے ہو ایسے مت رہو ہندو ہو کے دیکھو ان کے مقام کو سمجھ گیا اور آج کا مسلمان جو ہے وہ بابا پہ اتراز کرتا ہے تو کاشینات راؤ کہنے لگا بابا ایسا کیوں رہتے ہو نکلو بھائر میں تعلیٰ کھول دیتا ہوں بابا بابا تم پھرا کرو ایسے نہ بیٹھا کرو دوسرے لوگ کر لیکن نہیں تم نہیں سمجھتے یہ بھی ایک منزل ہوتی ہے مجھے یہی رہنے دو اور سنو تعلیٰ لگاؤ کہ رکھنا میرے ساتھ جیسے دوسروں کے ساتھ بیہیف کرتے ہو میرے ساتھ ویسا کرنا میرا تعلیٰ لگاؤ مجھے اندر بند کر مجھے مت چھوڑو باہر باقی مجھے جو آرڈر ہوتا ہے میں وہ کرتا ہوں اب ڈاٹر کاشینات راؤ آتا ہوں وہی کرتا لیکن دلی سے لیکن آپ وہاں آپ رہ رہے ہیں ایسے کہ جیسے آپ کے اندر میں اور لکھنے والے نے نہ لکھا ہو ولی کامل اور فقیر جہاں جانتا ہے وہاں رحمتیں لے کر جاتا ہے اب کوئی پاس ایک ایک لمحے کو تو نوٹ نہیں کر رہا ہو سکتا ہے کہ بابا جب وہاں ہوں تو کئیوں نے شفا پائی ہو کئیوں کو چھٹکارہ ہوا ہو کئیوں کو اسلام کی تبلیغ کی ہو لو سن لو کیسے ہوئی آپ لونٹک اسائلم کی اندر رہ رہے ہیں تو مسٹر اینتونی مکڈاللڈ چیف کمیشنر اف ناکپور وہاں آتا لوناٹک اسائلم کے اندر آتا تو اس لیے وہاں رہنا میرے بابا کا یہ مت سمجھو کہ کوئی عیب ہے وہاں رہنا بھی کوئی اللہ کو جو منظور جیسے جیسے بارہ یا چودہ سال بارہ سال یا آٹھ سال حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل کے اندر رہنا کیا جیل کے اندر رہنا اچھا ہوتا ہے یہ مقام ہوتے ہیں اللہ کے بندوں سمجھ نہ آئے تو اگلے پر اعتراض نہ کرو اپنی اکل کو کوسو اب مسٹر انتونی مکڈالر چیف کمیشنر آف ناکپور وہاں آپ کے بابا کے پاس آگے بیٹھا رہا تھا ناکپور کے مشہور سیول سرجن کال رو وہاں آکر بیٹھے رہتے اسسسٹنٹ کمیشنر مسٹر ولایت اللہ خان وہاں آکر بیٹھے رہتے سیٹی سپریم ٹینڈنٹ آف پولیس مسٹر موٹی وہاں آکر بیٹھے رہتے کئی کئی گھنٹے بابا کے پاس آکر بیٹھے رہتے یہ جو چیف کمیشنر سرجن اسسسٹنٹ کمیشنر سیٹی سپریم ٹینڈنٹ پولیس یہ کریم ہوتی ہے علاقے کی تو جب یہ اتنے پڑے لکھے لوگ آپ کے پاس آکر بیٹھ رہے ہیں تو پھر کوئی تو وجہ ہے اب آج کا ایک بندہ اٹھ کر جس کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتہ دے کر قرآن اور حدیث کو لگا رہا ہے وہ اگر اتراز کرتا ہے تو کیا فرق بڑھتا ہے صرف یہی لوگ نہیں بلکہ ناغپر آپ کی روحانیت اور قابلیت کا مقام سب پر آشکار ہو گیا مہراجہ رگو جی راو بنسالی جو ہیں آفناگپر مہراجہ آفناگپر وہ آپ کے پاس آکر بیٹھے رہتے ہیں گھنٹوں بیٹھے رہتے بولی اب مہراجہ آفناگپر آپ کے پاس آکر بیٹھے جاتے ہیں اور بقائدگی کے ساتھ آتے دوسرے تو پھر بھی کبھی ناغا ہو جاتا بقائدگی کے ساتھ آتے انیس سو آٹھ میں بابا محمد تاجدین آکپری رحمہ اللہ کی عمر سنتالیس سال گزر گئے انیس سو آٹھ میں سنتالیس سال گزر گئے مہراجہ نے کیا کیا پھر مہراجہ سنجھ گئے اب مہراجہ کی چلتی تھی اور اسلو رسوک تھا آپ نے دو ہزار سکیروٹی دے کر کہا یہ لو یار تم اپنے خانہ پوری تو کرو جو تمہارے کاغذوں میں لکھا یہ لو یہ بابا مجھے دے دو بابا کو محل میں لے گئے تو بابا نے اب بابا کا سفر جو ہے وہ ختم ہو گیا جو شروع ہوا تھا یہاں کا اب آپ کو جب بابا کو محل میں لے کر گئے تو مہراجہ آفناکپور نے یہ کہا دیکھو بابا کے لیے بہترین گھوڑوں کی ایک بگی تیار کی جائیں اور یہ بگی 24 آور جو ہے وہ دروازے کے آگے کھڑی گئے جہاں بابا نے جانا بگی میں جائیں اس کے بعد خادم جو ہیں خدمت کے لیے جو مقرر کیے کہا جو پہلوان طاقتور ہیں وہ کھڑے رہے تھا دروازے پہ نوکر بنا کر کھڑے کر دیئے بابا محمد تاج الدین ناکپوری رحمت اللہ رہ کے دروازے کی اوپر آپ محل میں چلے تو گئے مہراجہ کا دل رکھنے کے لیے چلے تو گئے لیکن جانتے ہو کرتے کیا نیچے سوتے نیچے سوتے فرش کے اوپر اور صبح صبح فجر سے پہلے تحجد کے وقت ہی بابا نکل جاتے ننگے پونک نکل جاتے چلتے رہتے بار جنگلوں میں وہاں پھرتے رہتے شام کو واپس آ جاتے ننگے پونک واپس آ جاتے کبھی لوگوں کو وقہ مل جاتا بابا کا دیدار کرنے کا وہ محل کے سامنے کھڑے ہی رہتے کہ بابا نکلیں گے ہر ایک آدمی اپنے فن کا مظہرہ کرتا بابا سے جس کے پاس جو فن ہے وہ اس کا مظہرہ کر رہا کوئی مٹھائی لارہ کوئی فروٹ لارہ کوئی کچھ کر رہا کوئی اپنا گانا سنا رہا کوئی کچھ کر رہا جس کے پاس جو خوبی ہے وہ بیان کر رہا کہ بابا ہمارے لئے دعا کر دیں گے ہر ایک ہی عقیدت عیسائی ہے سکھ ہے ہندو ہے مسلمان ہے جو بھی ہے سب آ رہے سب خود آ رہے بابا نہیں بلا رہے بابا محمد تاجدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے پاس کیا باتیں ہر ایک آتا بابا کیا کرتے فروٹ کو بانٹ دیتے مٹھائی بانٹ دیتے ساری چیزیں بار دیتے خود تو آپ نے کھانا ہی نہیں لال کوٹھی کے اندر آپ نے کافی قیام کی لیکن فقیر کا محل کے ساتھ کیا تعلق مہراجہ کا دن رکھنے کے لئے کچھ دن رہے عارضو آپ نے پوری کر دی تو ایک روز محل کو چھوڑ کے ناگپور سے سولہ کلومیٹر دور ایک گاؤں واقعی چلے گئے وہاں کی پٹیل قوم نے اور دوسرے المسلمانوں نے سب نے مل کر آپ کی بڑی آؤ بھگت کری ہر ایک آپ کی خدمت میں لگ دیا اور آپ اللہ کی یاد میں گم رہتے ہیں انیس سو بیس سے انیس سو پچیس یہ پانچ سالوں میں آپ کی شورت جو ہے کونے کونے